اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو یہ ہے انجیکشن مولڈنگ مشین اس پہ بنتے ہیں ہنگر یہ تو آج ہم بات کریں ہنگر کے بارے میں مگر پلاسٹک کے ایک ہزار ایٹم بھی اس مشین پہ آپ بنا سکتے ہو مگر آج بات کریں گے ہم ہنگر پہ ہنگر کے لیے آپ کو ایک انجیکشن مولڈنگ مشین جو سامنے آ رہی ہے یہ آپ کو لینی ہے اور یہ ڈائی آپ نے بنوانی ہے تو پلاسٹک کے دانے جو ہیں ہر قسم کے اپنا سیکن اینڈ دانے جو ہوتے ہیں پرانا پلاسٹک کو اپنا دانے بنا کے بیچا جاتا ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں نیو دانے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ انجیکشن مولڈنگ مشین تقریبا سیکن اینڈ مل جاتی ہے اگر نہیں ملے تو بنوانی پڑتی ہے وہ بھی عام پاکستان میں بن جاتی ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو لگانے کے لیے ایک آپ کو روم نمہ کمرہ چاہیے یا ایک حال نمہ آپ کو کمرہ چاہیے اچھا تو یہ ہو گئی مشینری کی بات اب ہم بات کریں گے کہ اس میں انویسٹمنٹ آپ کے پاس کم سے کم دس سے پندرہ لاکھ روپے ہونے چاہیے صرف مشینری رو مٹیریل خریدنے کے لیے کیونکہ بہت سے دوست ہمارے کاروبار شروع تو کر دیتے ہیں مگر وہ فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ ذہن میں ایڈیا یہ رکھتے ہیں کہ صرف مشینری لینے نہیں ہے مٹیریل لینے نہیں ہے تو وہ مشینری کے پیسے رکھ کے کام شروع کرتے ہیں پھر ان کا مال جو ہے مارکٹ میں جاتا ہے مارکٹ میں پیسے ظاہر سی بات ہے مارکٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں جیسا کہ آج میں نے مال بھیجا ایک کسی بندے کو پانچ ہزار کا دس ہزار کا پچاس ہزار کا جب میں دوسرے آڈر لینے کے لیے جاؤں گا تو وہی پیسے ایسے نہیں ہیں کہ مجھے سارے مل جائیں گے اگر کچھ نہ کچھ مل بھی گئے آدھے پیسے تو دوسرا مال بھی مجھے بھیجنا پڑے گیا اس لیے ایک دکاندار کے پاس آپ کے پندرہ سے بیس ہزار لازمی انویسٹ ہوں گے تو یہ آپ بعد ذہن میں رکھ کے پھر کاروبار شروع کریں جب بھی آپ شروع کریں جتنے کی مشینریہ اس سے ڈبل ٹرپل آپ کے پاس دوسرے پیسے ہونے چاہیے جو مارکٹ میں آپ کے پاس اپنا جو ہے آپ انویسٹ کر سکو تو اس کو میں نے آپ جیسے بتایا ایک روم نمہ کمرہ ہونا چاہیے یا حال نمہ کمرہ ہونا چاہیے جس میں یہ مشین آپ لگا سکتے ہو اس کو ایک بندہ آپریٹ کر سکتا ہے ایسے نہیں ہے کوئی پچاس آٹھ لیبر کی ضرورت ہے ایک بندہ اس کو اپنا جو ہے سارا دن بناتا رہے ایک بندہ مارکٹ میں ہو تو پھر آپ کا کام چل جائے گا آپ لیبر بھی رکھ سکتے ہو ایک دو بندے جتنے بندے زیادہ ہوں گے اتنا کام زیادہ چلے گا آپ اس کو چوبیس گھنڈے بھی چلا سکتے ہو دن کو رات کو چلا سکتے ہو ایک بندہ دن کو کام کرے ایک رات کو کرے آپ خود مارکٹ جا کے کرو تو یہ اچھا خاصا بزنس ہے اس کی مارکٹ یہ ہے بڑے بڑے شہروں میں اس کو ٹچ کرنا ہے بڑی مارکٹ ہوں گو کیونکہ ہنگر کا ایسے نہیں ہے دس درجن پانچ درجن پچاس درجن سیل نہیں ہوتے اس کے ہزاروں میں ہوتے ہیں اگر ایک دو پارٹیاں آپ کو بڑی مل گئی تو یہ آپ مال پورا بھی نہیں کر سکو گے اس مشین پہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اہنگر بناو گے بہت سے پلاسٹک کے ایٹم جو آپ گھر میں استعمال ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہو اس کی ڈائی چینج کرنی پڑتی ہے ڈائی بنانے کے لیے ایک مہینے کا پیرڈ ہوتا ہے جتنیا ڈائیاں بناو گے پلاسٹک کے کوئی بھی ایٹم گھر کے برطن وگرہ یا دوسرے سارے اس مشین پہ بند ہوتے ہیں آپ جتنیا ڈائیاں بناو گے اتنے ایٹم بنیں گے ڈائی کی میں بات کر رہا تھا تو ایک مہینے میں آپ کو ڈائی بن کے ملے گی جب بھی آپ کسی ڈائی والے کو آرڈ کرو گے تو ایک مہینے کے بعد دے گا آپ کو ڈائی یہ آپ کو بات ذہن میں رکھنی ہے تو باتیں تقریباً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئے تو میرے وارس اپ نمبر پہ میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا غلام آباد دعا میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بار